دوستو انیس سو کتر کی جنگ میں بنگلہ دیش کا جنم ہوا اور بہت ہی خطرے ناک جنگ تھی یہ جانتے ہیں اس ویڈیو کو پوری دیکھیں بھارت اور پاکستان کا انیس سو کتر کا جد اور اس میں روس دوبارہ کی گئی مدد شاید ہی آپ نہیں جانتے ہوں گے ہیلو دوستو میں ہوں صدام اور آج میرے ساتھ چلنے والے ہیں انیس سو کتر کے جد میں سال انیس سو کتر میں بھارت اور پاکستان کے بھی تناؤ بہت ہی خطرے ناک ہو چکا تھا روس جو تب سوویت جنین کہلاتا تھا اس نے پاکستان کو جتامنی دی کہ بھارت کے ساتھ تیرا جد اچھا نہیں ہوگا لیکن پاکستان کو کئی بڑے بڑے ملکوں سے سمرتھن مل چکا تھا اور سوویت جنین میں دو دیشوں کا جگڑا مانتا تھا لیکن تین دسمبر شام کو پاکستان نے بھارت کے گیارہ ائر بیس پر اچانک حملہ کر دیا جس میں آگراوی شامل تھا تبی ریڈیو پر باشن دیتے ہوئے بھارت کی پرائیم نشٹر اندرہ گاندی نے جنگ کی شروعات کہا اور بھارت کی تینوں سے نو نے ہر طرف سے پاکستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا چار دسمبر کی شام کو بھارتی نیوی نے کراچی کے پورٹ پر حملہ کر دیا جس کے جواب میں پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بھارتی نیوی نے پاکستان کو اس طرح سے چکمہ دیا اور انہوں نے اپنے ہی جہاز پین زرفیکار کو طبع کر دیا لیکن بدلہ تب دیکھا گیا جب پاکستان کے سمرتھن میں کافی دیش آگئے امریکہ شروع میں ہی پاکستان کے سمرتھن میں تھا امریکہ کے تب کے راشت پتین نکسون نے بھارت کو جنگ کا انجام بغدنے کو کہا کے بعد جوڈن نے بھی چار ائر کرافٹ پاکستان کی مدد کے لیے بیجے اور ضرورت پڑھنے پر اور دینے کا وعدہ بھی کیا ترکی اور سعودی بھی پاکستان کے سمرتھن میں آ چکے تھے اس کے بعد یو اے اور انڈونیشیا نے اپنے اپنے کرافٹ پاکستان کی مدد کے لیے اتار دیئے گئے سب کچھ امریکہ کی مہربانی سے ہو رہا تھا امریکہ اپنے سب قریبی دیشوں کو پاکستان کی مدد کے لیے اکٹھے کر رہا تھا امریکہ نے چین کو بھی ضرورت پڑھنے پر پاکستان کی مدد کے لیے کہا امریکہ اور پاکستان نے سب دیشوں سے ملکے بھارت کو لگ تھلگ کر دیا تھا اس کے بعد امریکہ نے یو ایس ایس انٹرپریز ائر کرافٹ بیعہ بنگال میں بیج دیا اس کے بعد جناٹڈ کنگڈم نے ایچ ایم ایگل پاکستان کی مدد کے لیے بیج دیا اس طرح یہ دیش ملکر بھارت کو گرنے کی تیاری کر رہے تھے اور بھارت کا پلڑا تھوڑا ہلکا پڑھنے لگا تھا اور تب میدان میں نکلا بھارت کا دوست روس سب سے پہلے روس نے چین کو دمکایا کہ اگر آپ جنگ میں اترے تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پورے جنگ میں چین کی کوئی بھی آواز نہیں آئی آپ جانتے ہیں کہ روس تب کئی سارے دیشوں سے مل کر سوویت جنین کہلاتا تھا اور اس کا سامنا چین کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا ایران، ترکی اور عربی ملکوں کے لیے اتنی خبر ہی کافی تھی کہ روس جنگ میں آ رہا ہے امریکہ اور یوکے کا ائرکرافٹ کو روکنے کے لیے آئی این ایس ائرکرافٹ بھی تیار تھا لیکن روس نے بھی اپنے جہاز ایٹمی تھیاروں سے پھل کر کے جنگ میں بیج دیئے رشیہ کے جہازوں نے یوکے اور امریکہ کے جہازوں کو پہنچنے سے پہلے ہی گیر لیا اس طرح سے روس نے بھارت اور امریکہ کے ساتھ سیدھا جنگ ہونے سے روک لیا بینہ بڑے ملکوں کے بغیر پاکستان برتی سینوں سینہ کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا اس طرح تیرہ دن چلنے والے اس جنگ کے بعد بنگلہ دیش ایک الک ملک بنا اور یہ وہ ٹائم تھا جب سب دیش پاکستان کے ساتھ تھے مگر روس ہندوستان کے ساتھ تھا خوستو اگر ایسی ویڈیو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں